اگر آپ اس لیے تک انتظار کر رہے ہیں کہ کب فوج ٹوٹے گی اندر سے اور پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ چیف آف آرمی سطاف اور چیف جسٹس آپس میں بیٹھیں اور اس ملک کا کوئی حل تلاش کریں ورنہ یہ ایسا ایسا آئینی یا غیر آئینی کام ہو جائے گا کہ پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا کہ ان حالات کو کنٹرول کرنا مجھ پر حملہ ہوا یہ مارا گیا تو میں یہ انٹرویو ریکارڈ کر آکے کل کراچی جا رہا ہوں کہ نواز شریف اور شباز شریف پر یہ خیار کٹی جائے حد میں رہ کر سیاست دی جائے اگر آپ اخلاق کیا سے آپ باہر آئیں گے آپ کو سمک سکتے ہیں جان خان ہے چاہے وہ تحرم قادری ہے ہمیں بھی رب و قابع کی قسم ہے ہم ان کی ان سے ان بجھا دیں گے کہ اگر ہمارے قائدین کے گھر کی طرف انہوں نے قتم بھی پڑھایا ایک سپیکر پارلمنٹ کا اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے جس کا پینما میں نام آیا اس کو بجا رہا ہے جس کا نام ہی نہیں ہے جو سارا اپنے پیسے وہاں سے باہر سے بنا کے پاکستان لے کے آتا ہے اس کا نام ڈال دیتا ہے آپ پرامن انصاف اور انقلاب کے دروازے بند کر دیتے ہیں آپ خونی انقلاب کے راستے کھول دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جو رائیوینڈ ہماری مارچ ہوگی وہ اگر پہلے جتنا بھی میرا پروگرام تھا اب تو یہ میں سارے پاکستان سے لوگوں کو لے کیا ہوں گا ساری پارٹیز کو میں اپروچ کروں گا کہ یہ ہم تو رائیوینڈ جا رہے ہیں ہم تو ان کے گھروں میں تو نہیں جا رہے ہیں ہم تو رائیوینڈ جلسے آپ نے اپنا انشاءاللہ وہ آپ بتائیں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کے گھروں میں تو نہیں جا رہے ہیں یہ کون ہوتی ہے کہنے والے کے اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے اینٹ کی اینٹ میری نہیں بجے گی نواز شریف آپ کی بجے گی میں چیلنج کرتا ہوں کہ پھر جو ہم کریں گے آپ اس ملک پہ آپ جدے آپ کو جدے جانے کا بھی وقت بھی ملے گا اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ سپوٹلائٹ میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ٹوٹر ہینڈل فیس بک پیج اور میرا ذاتی ٹوٹر ہینڈل سکرین پر موجود ہے آپ کومنٹس بھیج سکتے ہیں اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں میں پروگرام میں اس کو لائف شامل کروں گی ناظرین پاناما لیگز کو لے کر سیاسی پارہ سوڈ ڈگری کو بھی پار کر گیا ہے عمران خان شیخ رشید اور تائلو کادری صاحب دن راد سرکار کو للکا رہے ہیں عمران خان اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دینے والوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں شیخ رشید جنرل راہی شریف کی طرف دیکھنے لگے ہیں جماعت اسلامی بھی آٹھ سپٹمبر میں اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کشتی میں چڑ گئی تو حکومتی کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہے سوال یہ ہے کہ جو قانونی جنگ چھڑ گئی ہے اس کا انجام کیا ہوگا آج انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے فون لائن پر مجھے جوئن کر رہے ہیں قانونی ماہر سلمان اکرم راجہ صاحب اور اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب وسان صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نون لیگ کے رہنما میا منان صاحب اور لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خورم نواز گنڈا پور نے جبکہ پشاور سے ہمیں جوئن کریں گے پی ٹی آئے کے رہنما شوکت یوسف زائی آپ سے شروع کرتی ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ریفرنسز سپیکر نے دیئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کہ ان کو نا اہل قرار دیا جائے باسٹھ تڑے سٹھ کے تحت جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے ساسے ظاہر نہیں کیے اس کا قانونی جو ہے وہ انجام کیا ہوگا کیا کچھ دنوں میں ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نا اہل قرار دیے جائیں گے ای سی پی کے ذریعے دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اب ان ریفرنسز کا احطا کرے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اگر مناسب سمجھا سمجھا کہ ان میں کوئی ایسی بات ہے جس کے حوالے سے مقدمہ چلنا چاہیے اپنے الیکشن کمیشن جو ہے مقدمہ دائر کرے گا عدالت کے سامنے اس حوالے سے مجاز عدالت کوئی اڈشنلز ایشن جت صاحب ہوں گے ان کی عدالت میں مقدمہ جائے گا اور وہ مقدمہ چلے گا کرپٹ پریکٹسز کا اگر کرپٹ پریکٹسز ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد معاملہ پھر آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس دی نوٹیفائی کرنے کے لیے یا نہ اہل قرار دینے کے لیے لہذا یہ ابھی دو سٹیج کا پروسس ہے پہلے الیکشن کمیشن معاملے کو دیکھے گا پھر معاملہ عدالت میں جائے گا اگر الیکشن کمیشن نے سمجھا اس کو عدالت میں جانا چاہیے عدالتی فیصلے کے بعد معاملہ پھر واپس الیکشن کمیشن میں آئے گا نہ اہلی کے فائنل نوٹیفیکیشن کے لیے اب جب عدالت فیصلہ دے گی کوئی اڈیشنل سیشن جج صاحب یا سیشن جج صاحب اس کی بھی اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے لہذا یہ خاصا طویل ایک پروسس ہے اس میں کوئی دنوں ہفتوں کی بات نہیں ہے ہم یا مہینوں یا سالوں کی درستے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ تک پہ یہ معاملہ جا سکتا ہے آسانی سے اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو نا اہل قرار نہیں دیں گے نائی جہانگی ترین صاحب کو وہ سیشن کورٹ ہی کرے گا میں آپ کی بات صحیح سمجھوں کیونکہ یہاں پہ جو انزام لگایا جا رہا ہے وہ ہے کرپٹ پیکٹسز کا ظاہر کیونکہ انہوں نے کوئی اتاسے چھپائے یا اور کوئی بدنوانی کی اس حوالے سے مجاز جو ادارہ ہے وہ صرف عدالتی ہے کہ کسی کو کرپٹ قرار دے یا کہے کہ کوئی کرپٹ نہیں ہے یہ خالصتا جوڈشل بہائیت کا کام ہے اور اس کو کوئی عدالتی سے انجام دے سکتی ہے سلمان اکرم جازہ صاحب بہت بہت شکریہ ہم اس پروگرام میں جوئن کرنے کا مران صاحب آپ کی جانے باؤں گی دیکھیں آج جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے سپیکر کو بھی کہہ دیا کہ یہ غیر جانبدار نہیں رہے انہوں نے جو ہمارے ریفرنسز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آگے رکھ دیئے ان کو پاس کر دیا اگر معاملہ اتنا لمبا تھا تو پھر آپ سپیکر صاحب ریجیکٹ کر دیتے اگر یہ دوہزار اٹھارہ تک چلنا تھا تو آپ نے بھی تو ایک نیا محاذ کھولا ہے نا اپوزیشن کے پر پریشر ڈالنے کا بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہاں تک سپیکر صاحب کی جانت کا تعلق ہے سپیکر صاحب کیا اس دن بھی غیر جانبدار نہیں تھے جس دن انہوں نے اسطیفے پیش کیے اور ان سے سوال ہوتا رہا حکومتی بینچوں کی طرف سے ٹریڈی بینچز کی طرف سے کہ آپ ان سے ویریفکیشن کریں آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ آنریبل مہموران تشریف لائیں اور اپنی اپنی سیڈ پہ کھڑے ہوکے یہ فرمائیں کہ کیا انہوں نے اسطیفہ دیا یا نہیں سپیکر صاحب نے اس کو آوائیڈ کیا پھر آئین کی شک کے تحت جب چالیس دن سے زیادہ غیر حاضری ہو جائے تو اس کے بعد آدمی خود بخود نحل ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی میری ریزولوشن اسیمبلی میں سپیکر آفیس میں پڑی ہے اور ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس پہ نہ ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ووٹنگ ہوئی ہے یہی میں نے جانبداری بتائی ہے اور سپیکر صاحب اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا جانبداری سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کے سامنے بات کھول دی اگر آپ ای سی پی کو دے بھی دیتے ہیں تو عمران خان صاحب جانگی ترین صاحب اس کو چیلنج کریں گے سیشن کوٹ میں لہوٹ میری عرصہ نے میں نے دینا ہے یا سپیکر صاحب نے دینا ہے اور سپیکر صاحب کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا سپیکر صاحب نے جن شفاحت سے جن ثبوتوں سے فیصلہ کیا ہے آج ہاؤس میں جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کل ویب سائٹ پہ ڈال رہا ہوں پورے پاکستان کے عوام پورا میڈیا پوری سیور سوسیٹی پورے قانون دان اس کو چک کر لیں ٹھیک ہے سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کا اس کے پر کیا رہا ہے کہ سپیکر نے جو آج عمران خان صاحب کے اور جانگی ترین صاحب کے ریفرنسز ای سی پی کو بھیج دیئے ہیں اور باقی سب کے ریجیکٹ کر دیئے ہیں باقی سب پارلیمنٹیرینز کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپیکر جو ہے وہ کانٹروورشل ہو گئے یا ابھی تک غیر جانبدار ہیں دیکھیں میرے خیال میں جو سپیکر صاحب نے جو آج فیصلہ ہوا ہے تو ہم تو ان کو دیکھیں ایک اتنا بڑا بلیم ہے پہلے بھی یہ الیکشن ری الیکشن ہو چکی ہے سوری سپیکر صاحب کی اگر اس میں یہ فیصلہ اگر سپیکر صاحب کو ایک پارٹی کے اوپر کرنا ہے اور اس میں محمود خانہ چاہے اس کو بھی کلیر کر دیا میرے خیال میں اس کا رکھ دیا وزیراعظم صاحب کا رکھ دیا دیکھیں ایک بڑا ایشو ہے اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ پنامہ لی کا جو ایشو ہے اس میں جو کامیٹی بنی ہے ٹی او آرز میں اس میں جواب نہیں آتے وزیراعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں عوام میں تو جب پیش کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پیش کرتے ہیں سپیکر کی جو اس وقت پوزیشن ہے کیا وہ غیر جانبدار ہے کیا آپ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ چکی ہے ان کے عمران خان صاحب نے لیڈر نے آ کے کہہ دیا ہے کہ سپیکر اب غیر جانبدار جو ہیں وہ نہیں رہے آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں ہمارا بھی وہی ہے دیکھیں ہم آپوزیشن پارٹیاں ہیں ہم تو ظاہری ہے یہ بڑا ایک فیصلہ ایک تھچکہ لگا ہے پارلیمنٹ کو بھی اور اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے جس طریقے سے یہ فیصلے ہوئے ہیں اور اگر ہوتا اور بھی تو لوگ تھے نا تو اوروں کا کیوں نہیں ہوا یہ جو ہے ہم ان چیز کو دیکھیں ہمارا یہ کلیر ہے کہ یہ فیصلہ سپیکر صاحب نے جو کیا ہے یہ اپنے طرز پہ کیا ہے آپ ایسے سمجھیں کہ ان کی پارٹی کا نمائندہ ہے ایمینے ہیں سپیکر ہے سپیکر ایک پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے ان کو فلفلے جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کی اگر نمائندگی سب کے ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے سپیکر کی اگر ایک پارٹی کا ان کا ہیڈ ہے وزیراعظم ہے ان کے لیے یہ آتا ہے فیصلہ باقیوں کے لیے نہیں آتا تو دیکھیں یہ تو آپ خود آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کیسے وہاں کیا میں ہمیں شوکت یوسف زائی صاحب کے جانب جاتے ہیں دیکھیں آپ کے لیڈر نے آج تو کہہ دیا اللہ لالان کی جو سپیکر ہیں وہ غیر جانے دار نہیں رہے آپ لوگ بہت سارے محاذ کھول رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے رائیونٹ کی طرف بھی رخ کر لیا ہے پیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مگر آج شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کی ترجمانی کریں کیا آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے میں ہیں یا اس کو ریجٹ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے کہ فوج کو توڑا جائے اور بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے پھر انہوں نے یہ کہا اور راہیل شریف صاحب کو پکارا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور راہیل شریف صاحب مل کے بیٹھیں اکٹھے بیٹھیں اور کوئی کام کرے نہیں تو کوئی غیر آئینی کام ہو جائے گا کیا آپ کی پارٹی اس بیان کے ساتھ کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن وی دیکھیں یہ فوج کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ فوج ٹوٹے گیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ کل چھ ستمبر ہے اور جس طرح فوج نے پینسٹھ کی جنگ میں اپنا رول ادا کیا تھا آج بھی اس سے زیادہ مضبوط فوج ہے پاکستان کی یہ اگر کسی کے خواہش ہے توڑنا یا اس میں درارہیں ڈالنا تو یہ ویسے ہی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے باقی دیکھیں یہ تو آج تو سپیکر نے ہے یہ کوئی عزام نہیں لگا رہا ہے لیکن ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس نہیں بلکہ شریف فیملی کے بہت ہی مفادات کے تحفظ کرنے والے نگہوان ہیں یہ آج انہیں نہیں ثابت کر دیا اپنے آپ کو اور پارلیمنٹ کو چھوٹا سا کر کے دکھا دیا پارلیمنٹ کے ایک بڑا رول ہونا چاہیے یہ جرم ثابت ہو رہا ہے ہمارا یہ بہت بڑا جرم بن رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس ملک میں کرپشن نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے کام کرے جو بڑی بڑی تنخواہ میں کے جو شاہی کونسیوں کو بیٹے یہ کام کرے تو یہ ہمارا جرم ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ عمران خان کو ناہل کرنے کے لئے ریفرنس بیچتے ہیں یہ آپ کی خواہشات ہوتی ہے نہیں مگر سر ایک خواہش شیخ رشید صاحب جو آپ کے اتحادی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو چیف آف آمی سٹاف کو مل کے بیٹھنا چاہیے نہیں تو اس ملک کے اندر کام خراب ہو جائے گا کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں دیکھیں میں کبھی بھی غیر آئینی کبھی بھی غیر جمہوری اس پہ میں بات نہیں کر سکتا نہیں میرے پارٹی اس کو کبھی بھی سپورٹ کر سکتی ہے کہ کسی غیر جمہوری غیر آئینی اس میں پڑ جائے لیکن جو ملک کے ادارے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جمہوریت کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پر اتجاز کرتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے یہ تو جی سپیک کو نقصان پہنچا رہا ہے تو بھئی مجبور کون کر رہا ہے آپ مان جائیں نا آپ اپنا اتصاب اپنے آپ پیش کر دیں آپ کچھ بوری بھی جائے گی جی اجازت دیجے شوکت صاحب اس میں تائر و قادری کا ایک بڑا وہ بھی الزام ہے تو ان میں تو گورنمنٹ کو کلیر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ بارہ کروڑ ڈالر کوئی انڈیا پیسہ چلے گئے یہ کیوں کہاں سے اسٹیڈ بینک کی اسٹیڈمنٹ ہے دیکھیں یہ بھی تو زیادتی ہے تو یہ کیا زیادتی ہے زیادتی ہے بارہ کروڑ ڈالر پاکستانی انڈیا حکومت کو کلیر ہونا چاہیے ہاں حکومت کو کلیر کرنا ہے جس نے بلیم لگایا ہے ایک چینل نے شاکت صاحب ایک سیکنڈ رہنما ہیں خورم نواز گنڈا پور وہ بھی ہمیں رہور سے جوائن کریں تائر القادری صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں سر آپ نے جو الزامات لگائیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اور آج جو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آخر کار وقت آگیا ہے چیف جسٹس صاحب کو چیف عوامی سٹاپ کو اکٹھے مل کے بیٹ لینا چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے آپ کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر کیا آپ بھی شیخ رشید صاحب کی بیان کیسے متفق ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھی ہیں میرے ذاتی دوست ہیں لیکن شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے صدر ہیں ان سے اگر کوئی کلیریفیکیشن لینی ہے تو وہ آپ کو ان سے لینی چاہیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا کیا اس کے اوپر ریاکشن ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کا ریاکشن چاہتی ہوں میرا میرا ریاکشن بڑا سمپل ہے یہ حکومت دونوں ہاتھوں سو اس ملک کو لوٹ رہی ہے آٹھ بلین ڈالر اینوالی میں آپ کو ساری رپورٹیں وہ بتاتا ہوں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان دے رہا ہے آٹھ بلین ڈالر پچھلے سال انڈیا گئے ہیں آپ کو بتائیں نا کہ وہ آٹھ بلین ڈالر کیا چاہتے ہیں کیا آپ شیخ رشید صاحب کی طرح چاہتے ہیں کہ مداخلت ہو میں آپ سے صاف سوال کر رہی ہوں آپ جواب پہ آئیں مداخلت دیکھیں انیس سو اناسی کے انقلاب ایران میں میں ایران میں رہتا تھا جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو بغاوت ہوگی اور جب بغاوت ہوگی تو انقلاب ایران میں نہ فوج راستے میں آ سکی نہ پولیس راستے میں آ سکی عوامی بغاوت ہوگی موڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے گا سر وہ آپ نے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بغاوت ہوئی تھی اجازت دیجئے مجھے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب آپ نے بغاوت کی بات کی تھی جب آپ نے دھرنے کیے تھے اس کا انجام کیا نکلا تھا مگر اس وقت کم از کم جو ہماری دیگر پارٹی آئیں تائر القادری صاحب کی رپریزنٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رپریزنٹیشن ہے پی ٹی آئی کی رپریزنٹیشن ہے کم از کم وہ شیخ رشید صاحب کے بیان کو اس وقت سپورٹ نہیں کریں میں نے لینا ایک وقفہ وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتی ہوں ویلکم بیک ناظرین جو تائر القادری صاحب کے نمائندے ہیں پاکستان عوامی تحریک کی نمائندے ہیں خورم نواز گنڈا پور وہ بہت نراز ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ان کو وقت نہیں مل رہا تو خورم صاحب آپ کی جانے باؤں گی یہ بتائیے کہ پہلے بھی آپ نے دھرنا کیا دوہزار چودہ کے اندر بھی دھرنا ہوا تو اس بار مختلف کیا ہوگا what will you bring that is different to the table this time around میں اس سے پہلے ایک سوال اور ایک جواب دینا چاہوں گا constitution of پاکستان جو 1973 ہے اور جس کو مقدس صحیفہ بنایا گیا ہے that lays down a procedure for appointment of the chief of army staff انیس سو ننانوے میں میاں محمد نواز شریف violated the constitution of پاکستان in the appointment of the chief of army staff which resulted انہوں نے مشرف صاحب کے tenure کو ختم ہونے سے پہلے arbitrarily مشرف صاحب کی جگہ ایک نیا chief of army staff بنا دیا جی تو already he broke the constitution انہوں نے constitution break کی اور پھر مشرف صاحب نے constitution break کی تو how does it make both of them any different اگر مشرف صاحب article 6 میں آتے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مشرف صاحب بھی نہیں آتے اب بات یہ ہے کہ پہلا دھرنا ہم لوگوں نے جب گئے تھے ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم صرف دو چیزوں کے لیے گئے تھے باسٹھ اور تریسٹھ کی true implementation کے لیے دس وفا کی وزراء نے دس خط کیے پرائیم منسٹر آف پاکستان نے دس خط کیے جی نکانامہ کیا چیز ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک contract ہوتا ہے مگر سر قطع کلابی معاف مجھے مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے اور یہ لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس پار کیا مختلف ہوگا اگر آپ دھرنا ہوگا رائیمنٹ کے باہر ہوگا جو لگ رہا ہے کہ ہوگا تو اس پار مختلف کیا ہوگا ایک تو آپ کی ڈیمانڈ آگئی مورل ٹاؤن والی اور وہ جائز ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا اپنا حق ہے اور جسٹس ہونا چاہیے مگر کیا آپ کے ڈیمانڈ ہوں گے اور اس پار مختلف کیا ہوگا وہ حکومت کس طرح کیا آپ کو جسے کہتے ہیں آپ کی اتمنان کی طرف آئے یا آپ کو کس طرح آپ کو سیٹسفائی کرے گی حکومت ہمارا ڈیمانڈ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مورل ٹاؤن کے جو پولیس افسران وہاں موجود تھے اگر ان کی پشت پنائی نہیں تھی پرائیمنسٹر اور چیف منسٹر کی طرف سے تو پھر ان پولیس افسران کو پنشمنٹ ہونی چاہیے اور اگر ان کو پنشمنٹ نہیں ہو رہی اور توقیر شاہ کو اور ڈی آئی جی آپریشنز رانہ جبار کو اور بلال کو اور کیا عمر چیما کو اور ان سب کو پرائیم پوسٹنگز پہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور جو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں جب تک ہمارے موڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں ہوتا ہمارا سٹرگل کانٹینیو رہے گا اب اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں کشمیر کا سٹرگل ستر سال سے چڑھ رہا اب آپ مجھے اجازت دیں گے چونکہ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھا ہے اس کا جواب میں چاہتی ہوں کہ میا منان صاحب دے جی بلکل آپ بجائے اس کے وہ جو ایکسپرٹ ہے ان سے لے لے اجازت دیجئے اچھا بات یہ ہے جی کہ یہ جو سانیہ مارڈل ٹاؤن ہے یہ سب کے لیے دکھ کا مقام ہے جی انسانی جان ہر جان میری جان کے بلکل وہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ کیا آپ پوش پناہی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ دیکھیں میری بات سنیں با یہ ہے کہ کوئی ملک سے با نہیں ہے بلال بھی ملک میں آ عمر چیمہ بھی ملک میں آ جن جن کے انہوں نے نام لی ہیں وہ سارے ملک میں ہیں سوائے شاہد ایک آدھ آدمی کے جو کہ فوراں ہے باقی جو بات ہے کہ اس کی انکواری کے لیے جب بھی کوئی فورم بنا جی آئی ٹی بنی یہ پیٹ کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس میں نہیں آئے انہوں نے اس کا بائکورٹ کیا اور اسی لیے کوئی چیز سرے نہ چڑھ سکی آخری جو جی آئی ٹی بنی اس میں آ کر انہوں نے جو اپنی فائنڈنگ دی بات یہ ہے کہ یہاں عدالتیں آزاد ہیں اور ہمیں پورا اللہ کے فضل سے پاکستان کے عوام کو اپنی سپیریئر کورٹس پر کانفیڈنس ہے اگر ان کو کسی چیز پر اتراز ہے تو کانون کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کنکور کا دروازہ کھولا ہے یہ چلے جانے نواب صاحب صاحب یہ ناظر ٹاؤن کو واقعہ تمام بڑا واقعہ ہے اس میں جتنی کنڈم کی جائے اور ہم کر سکتے ہیں کہ تیس یا چالیس لوگ اس میں شہید ہوئے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب جی آئی ٹی بنی اس پہ جو جج کی جو حالت ہوئی وہ آپ کو پتا ہے جج کو صاحب بتائے گا منان صاحب تو جج کی جو ہوئی ہے واقعی گنڈاپوری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ واقعی ان کو باہر بھیجا رہا ہے ان کو مطلب اللاؤنسز وغیر گورنمنٹ کے خرچے پر یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو کانون کے کٹر میں آنا چاہیے اتنا بڑا لاس ہوا ہے دنیا میں کہیں بھی اگر جانور کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی ایکشن ہوتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹس کا دروازہ کھلا ہوئے کوٹس کا دروازہ کھٹ کھٹا آئے آپ کو انصاف مل جائے گا دیکھیں یہ جی آئی ٹی بنی ہے ابھی تو ان پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کو کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے برحال انصاف کی تو کوئی چیز ہے ظاہر یہ انصاف مانگ رہے ہیں تو انصاف تو ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے اتنا بڑا واقعہ ہے اور اس نے بڑے لوگ بے دردی سے مارے گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو نئی قانون کے کٹڑے میں جو ان کی شکایتیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بڑے آدمی کے لیے انصاف اور غریب کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ادھر گنڈا پور صاحب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گی چھوٹا سا جواب دیجئے گا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قانون کا دروازہ کھٹ کٹ آنا چاہیے آپ کو وہاں پہ کوئی چالنجز ہیں کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کوٹس کے اوپر ایک دو تین مثالیں چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہائی کوٹ کے ایک جج ریٹائر ہو گئے ہیں آج چھے مہینے گزر گئے ہیں بینچی نیا نہیں بنا تو اگر پانچ سال بینچی نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس آگے نہیں چل سکتا اور یہی ان کا ایم ہوتا ہے اسی طرح جو جج تھے دہشتگردی عدالت کے وہ محترم اب ریٹائر ہو چکے ہیں آئیکن سی دس آن اوتھ کہ انہوں نے وکیل کو کہا کہ مجھے حکم ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کو ہر صورت نپٹاؤ اور اس لیے بس گواہوں پہ گواہ چلاو ہم نے عید ملاد النبی کے دن ان کو ریکویسٹ کی کہ آج کے دن مناج القرآن کا ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے مینار پاکستان پہ آپ آج تاریخ نہ رکھیں انہوں نے وہ بات نہیں مانی ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں اگر آپ کی بات کو لپیٹوں تو جو قانونی پروسس ہے اس کے اندر بھی ہمیں مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں پیشیاں نہیں ہو رہی اور اس بات کو لمبا کھیچا جا رہا ہے مگر میں جائزہ لینا چاہتی ہوں ناظرین آپ کی بھی مموری کو تھوڑا جوگ کرنا چاہتی ہوں کہ جو دھرنوں کی سیاست تھی اس کا انجام کیا نکلا تھا اور جو دونوں طرف جو رولنگ پارٹی ہے اور آپوزیشن پارٹی ہے وہ آخر میں کہاں آکے کھڑی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی جھلکی اس کو دکھانا ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ہمارا پیکٹ جو ہے وہ دیکھئے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لیے عمران خان نے چودہ اگز دوہزار چودہ کو اسلام آباد میں دھرنا دیا حیرت انگیز طور پر اسی وقت علامہ تحر القادری نے بھی انٹری دی اور نظام کی تبدیلی اور موڈل ٹاؤن سانے کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے چودہ اگست ہی کو انقلاب مارچ لے کر لہور سے اسلام آباد کی جانب رخت سفر باندھا اور یوز سیاسی کزنز نے ایک جمع غفیر کے ساتھ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال لیا پل پر صورتحال بدلتی رہی الزامات اور بیانات کی بہتات ہوئی وزیر آزم حکومت وزراء اتحادیوں اور اداروں غرض ہر ایک کی پگڑیاں اچھا لی گئی ایک پارلمنٹ جس میں چالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر تیس اگست کا دن بھی آیا جب پیش قدمی ہوئی احتجاجی اور سرکاری مشینری آمنے سامنے آگئی پارلمنٹ پر حلہ بولا گیا پی ٹی وی پر چڑھائی کی گئی پولس اہلکاروں کو پیٹا گیا تیس اگست 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 دیر رات آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے علامت اہل القادری اور عمران خان سے ملاقات کی اور سیاسی بوران ختم کرانے کی کوشش کی تاہم سیاسی کزنز مطمئن نہ ہوئے اور دھرنا جاری رہا حکومت نے بھی صف بندی کی اور پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دھرنے والوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا صفیں تقسیم ہو چکی ہیں ایک طرف تمام پارلمنٹ کی پارٹیاں تمام ملک کی پارٹیاں تمام ملک کی انٹریلیجنشیاں تمام ملک کی عدلیات ایک ساتھ ہیں ایک طرف وہ قوتیں ہیں لندہ بردار لندہ بردار قوتیں ہیں جو چھل دوڑی ہیں جلاب سپیکر بیکڈور مذاکرات اور کوشش ہوگے بعد علامت حیر القادری نے تو 21 اکتوبر کو اپنا دھرنا ختم کر دیا تاہم عمران خان نے اپنا دھرنا جاری رکھا پھر آیا 16 دسمبر کا روز جب اے پی ایس پشاور میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور یوں 17 دسمبر کو پی ٹی آئی نے 126 روزہ دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا سپریم کورٹ نے بھی جلشل کمیشن بنایا اور عمران خان کے مطالبے پر چار حل کے کھلے تاہم پی ٹی آئی اپنا الزام ثابت نہیں کر پائی سوال یہ اٹھے کہ ان دھرنوں نے کس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان دیا حکومت کہتی ہے کہ نقصان ان کا نہیں اپوزیشن اور ملک کا ہوا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان دھرنوں نے حکومتی پر بھی کتروائے حکومت کے ہاتھ سے خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی چلی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں آ گئی یہ تھی وہ سیاسی پکچر جس نے دوہزار چودہ میں کھڑکی توڑ بزنس کیا اب ہے دوہزار سولہ اور پکچر کی سٹوری دھانلی کے بجائے پانامہ کے گرد گھوم رہی ہے پرانے ادھکاروں کے ساتھ کچھ نئے ادھکار بھی دیکھ رہے ہیں کل تک نون لیگ کے ساتھ کھڑی پی 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 آج پی ٹی آئی کی طرف فسلتی دیکھ رہی ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر یہ اتحاد پختہ ہو گیا تو وزیر آزم کے عودے کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے اور پاکستان پی پلز پارٹی کس حد تک پی ٹی آئی کی طرف فسلے گی یہ ہم ان سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وفلے کے بعد ویلکم بیک ناظرین نواب بسان صاحب آپ کی طرف آؤں گی پاکستان پی پلز پارٹی جو ہے وہ کس حد تک جائے گی پی ٹی آئی اور پیٹ کے ساتھ کیا آپ دھرنا کریں گے رائیونٹ کے سامنے دیکھیں ویسے بھی ہمارا عید کے بعد ہے پارٹی نے اعلان کر دیا ہے پول ملک میں جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے ریلیاں ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا کہ جمہورت کی مضبوطی کیلئے جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا ہم نے ادھر بھی بات یہی کہی تھی کہ ہم جمہورت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم نواز شریف کو سپسٹ کر رہے ہیں سامنے اگر یہ دھرنا کرتے ہیں تو آپ شامل ہوں گے نہیں دیکھیں ہم جائیں گے ہر جگہ سے جائیں گے کیوں نہیں آپ رائیونٹ کے سامنے بھی جائیں گے انشاءاللہ ہمارا ظاہر یہ ہے جو فیصلہ کرے گی تو ظاہر یہ ہے تو اس میں ہی اٹل ہوگا تو ویسے تو فیصلہ ہوگا میرے خیال میں چونکہ خورشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد بتائیں گے کہ ہم کون کس کے ساتھ ہے تو آپ نے کیا فیصلہ لے لیا ہے نہیں ہماری دیکھیں خورشی شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہے ظاہر یہ فیصلہ تو لیڈرشپ کرے گی جو ادھر سے ہوگا لیڈرشپ ابھی بیٹی نہیں ہے میرے خیال میں آج ابھی یا کل بلاول صاحب پہنچ رہے ہیں اسلامباد میں تو میرے خیال میں وہ فیصلے ہو گئے عید کے بعد پورے ملک میں جلسے ہوں گے ریلیاں ہوں گی اور ہر اعتجاج میں کوشش ٹھیک ہے مگر آپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ تو ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی یہ ٹھیک ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ڈیسمبر میں زرداری صاحب بھی آ رہا ہے جو کوچئرمن ہے وہ بھی ان کا بھی بڑا جلسہ ہوگا کراچی جب لینڈ کرے گا تاریخ ہوگا جیسے موترمہ بن عزید بھٹو صاحب کا ہوا ایسے ہی ہوگا تو ہم نے بہت سارے فیصلے کر لی ہیں ابھی بلاول صاحب بھی فیصلے لے کے آ رہے ہیں اید کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ بڑا اید کے بعد ہوگا اجازت دیجئے شوکت صاحب آپ کے جانے باؤں گے دیکھئے گندہ پور صاحب نے تو بتا دیا کہ exactly ان کے پارٹی کا موقف کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان مسلم ڈی نون سے آپ اب کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ تحقیقات کس حد تک جائیں اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں رائیونڈ کے سامنے اس لیے چونکہ پہلی دفعہ جب آپ نے دھرنا کیا تھا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کوئی خاص نتیجہ نکلا نہیں سر دیکھیں نتیجہ نکلے نہ لکھلے یہ تو الگ بات ہے لیکن ہم تو ہمارا موقف تو بڑا کلیر ہے ہم چاہتے ہیں اعتصاب ہو اس ملک کے اندر اگر اعتصاب نہیں ہوتا تو پھر تو یہ ملک کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو کرپشن نہیں تو اس کو روکا ہوا ہے تو اگر ہم وہاں جا رہے تو دیکھیں دو کاغذ ہونے چاہیے جس پہ لکھا ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے ٹرانسفر ہوا ایسٹس کہاں سے بنے یہ سیمپل سی بات ہے یہ بتائیں گے پریشر میں آکے پھر بتائیں گے میں ایسا بیٹھے ہوئے ہیں میں تو یہ عرض کروں کہ خدا کے لئے بھی بتا دیں فارلیمنٹ میں آ کر بتا دیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی آپ کہتے ہیں نہیں ہم ایسٹس نہیں بتائیں گے آپ نے ایسٹس بنا لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سٹیل بیل خسارے میں ریلوے خسارے میں قومی ارلائن خسارے میں ادارے ایک سے ایک کر 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 کے ختم ہو رہے ہیں آج آپ نے پارلیمنٹ پر محول لگا دی تو یہ کیا ہو گا اگر اس اداروں کے یہ حال ہے نیو موجود ہے کرپشن ہو رہے یہ نیو ایکشن میں نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں سڑکو پی نہیں آئے تو کیا کریں آپ بتائیں آپ نے کوئی ان کے لئے چوائس نہیں شروعی امران صاحب مجھے آپ کے جانب آنے دیجئے ہم اس پروگرام کے اندر ٹویٹس شامل کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیچن اور عوام پنامہ لیگز کی آزاد اور شفاف تحقیقات چاہتی ہے اور اس بار اعتجاجی کچھ حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے آپ کیوں اپنے لئے بے وجہ ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں آپ آئیں اور سوالوں کا جواب دے دیں جو چار سوال انہوں نے کیے دیکھیں میری باس انہیں چار سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے that is not necessary کیونکہ ان کے سوالات ملک کوئی بہران میں نہیں ہے absolutely no بہران بات یہ ہے کہ 20 کروڑ کا ملک 10-20 ہزار آدمیوں کے نکلنے سے کوئی بہران نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ چونکہ ہم رولنگ پارٹی ہیں ہم اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے ہم بھی پولٹیکل اتنے آدمی جتنے یہ لے کر نکلتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا ایک 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 ایمین نے اپنے ہلکے سے لے کر نکل سکتا ہے اور خدا نہ کرے وہ ٹائم آئے کہ جب ہماری قیادت یہ ہے سر آپ بوری سن لیں آپ جو دل چاہے کہیں ہمیں اس کا کوئی ڈان نہیں ہے بات یہ ہے کہ میری قیادت آواز دے کہ ہم اپنے ہلکے سے آدمی لے کر نکلیں تو پھر پتا چلے کہ کتنے آدمی ہم لے کر نکلتے ہیں اور جہاں تک آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکوں کے اوپر سپتمبر کے مہینے میں تصادم ہو آپ یہ چاہتے ہیں پورا جواب تو لے لینا بات یہ ہے کہ اسی سیشن میں ہم نے بل جو ہے سمیٹ کر دیا نیشن سیمبلی میں اور اس میں اگر آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میں وہ بل کی کپی لے کر آ جاتا جس میں تمام چیزوں کو ہم نے کبر کر لیا ہے کہ وہ سینٹ میں آپ کیسے پاس کریں گے سر سینٹ میں تو ان کی مجورٹی ہے کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے یہ بھی میں یہی کہتا ہوں دونوں جگہ سے کر لیں گے آپ اگر سینٹ میں ہم پاس نہ کرا سکے تو آپ مجھے پکڑ لیں ایسی نہیں کو پاس اس کا مطلب ہے پھر یہ آپ کی یہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں آپ کی طرف پس لیں گے تب سے ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف کیوں کہ سینٹ کے اندر یہ پاس کر سکیں گے سانسی جواب تو آپ کو دیں آپ کو سانسی جواب دینا کریں وہ جمہوریت کے ساتھ ہے وہ نامویش کے ساتھ ہے نہ پی ٹی آئی کی ساتھ میں یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے میں کسی پارٹی میں اعظام نہیں لگاتا بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے ساتھ جانا ہے ہمارے خلاف جائیں پھر بھی انہوں نے جمہوریت کے ساتھ جانا ہے مگر سر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے پر لوگ آئیں آپ کے خلاف آ رہے ہیں نہیں جو میں ایک بات بتاؤں ایک سیکنڈ سر میں ایک بات بتاؤں جب نواز شریف صاحب نے آکے اسے ملی میں پارلیمنٹ میں کہا اور بہار بھی کہا قوم کو بھی خطاب کیا انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں جب پیش کرتا ہوں تو کیا اس میں ہے کہ مزار سمجھ رہے تھے جو ٹی و آرز بنی کامیٹی جو میں پناہ مالی اس میں کیا ریزلٹ نکلا ابھی تک کوئی جو باتیں آتی ہیں ٹی و آرز کے طرح وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ابھی جو احتضال حسن نے سینک میں بل پیش کیا ہے اس کا کیا ریزلٹ اس کا بھی زیرو زیرو ہے اس میں بھی کوئی یہ تھوڑے یہ کسی کو آپ دھمتا ہیں شاکت صاحب میرا بہت کم ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیں عمران خان صاحب نے آج ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ خونی انقلاب کے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ نواز شریف صاحب کو کہا تو جو ہم کریں گے آپ کے ساتھ نواز شریف آپ کو جدہ جانے کا ٹائم نہیں ملے گا تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ لوگ بھی اقتصادوں کی طرف جا رہے ہیں کوئی راہ اب باقی نہیں رہ گئی کیا سڑکوں کے اوپر ہی بات ہوگی دیکھیں ہمارے پاس تو دیکھیں اگر جمہوری لوگ ہیں جمہوری طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں دوسرے میں بھی چوری کیا ہے اس لئے یہ جواب نہیں ہوتا ہے آپ نے چوری کیا آپ کے ارزام ہے آپ حسومت کے اندر ہے یہ آپ کا لازم ہے کہ آپ کو آپ صاف کرے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ ان کو پکڑے the moral responsibility sir lies with you اب آپ دیکھیں دیں بات یہ ہے کہ یہ election commission پاکستان میں گئے